الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام علی سید المسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بحث تو بات چل رہی تھی کامیاب مومن کون ابھی جو اپنی نظروں کی حفاظت کرے جو اپنے نظروں کی حفاظت کرے درس شروع ہوگا ہے درس کو سنو جو اپنے نظروں کی حفاظت کرے یہ والذینہم لفروجہم حافظوت جس کا خلاص یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کی طبیعت میں ایک اپنی خواہشات رکھی ہے اس جذبہ رکھا ہے اور چونکہ اسلام ایک دین فطرت ہے لہٰذا اس جنسی جذبے کی تسکین کیلئے اللہ تعالیٰ نے حلال راستہ تیہ فرما دیا ہے تجویز فرما دیا ہے وہ نکاح کا راستہ ہے کہ نکاح کے ذریعے انسان اپنی فطری جذبے کی تکمیل کرے تو یہ نہ صرف جائز ہے بلکہ موجیبِ عجر و ثواب بھی ہے عبادت بھی ہے لیکن اس نکاح کے راستے کے علاوہ کوئی اور راستہ افتیار کرنے والے لوگ حد سے گزرنے والے ہیں تو قرآن کریم نے لفظوں تو بہت مقتصر استعمال فرمایا کہ وہ حد سے گزرنے والے لیکن اس کے مفہوم میں بہت ساری خرابیہ داخل ہو جاتی تو پہلا حکم جو شریعت کا ہے وہ نظروں کی حفاظت اس پر بات چل رہی تھی شریعت میں جہاں ناجائز جنسی تسکین کا راستہ بند کر دیا اس کو حرام کر دیا تو اس کے لئے فضا بھی ایسی سازگار پیدا فرمائے جس میں اس حکموں پر عمل کرنا انسان کے لئے آسان ہو جائے ایک طرف تو اللہ تعالیٰ نکاح کے راستے کو آسان سے آسان فرمایا ہے لیکن ہم نے اپنے معاشرے میں ترہ ترہ کی رسموں اور قیدیوں قیدوں سے اس نکاح کو چکڑ کر اپنے لئے اس کو مشکل بنایا آج نکاح بہت مشکل ہو گیا اور دوسری طرح اللہ تعالیٰ نے وہ تمام دروازے بند فرمائے جو انسان کو بدکاری کی طرف لے جانے والے ہیں ان میں سب سے پہلا حکم نکاحوں کی حفاظت کا حکم دیا کہ اپنے نکاح کو پاک ازا رکھو اس کو غلط جگہ پر استعمال نہ کرو تو اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کریں اس کے ذریعے بتا دیا کہ اس کی حفاظت کا راستہ یہ ہے کہ اس کا آگاز آنکھ کی حفاظت سے ہوگا اور جب آنکھ محفوظ رہے گی تو پھر تمہارے شرمگاہے بھی محفوظ رہے گی اور تم بدکاری سے بھی محفوظ رہوں گے یہ حکم کسی مولوی اور ملہ کا بیان کردہ حکم نہیں ہے یہ کسی قدامت پسند مذہبی یا کوئی دہشتگرد کا حکم نہیں ہے بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے جو قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا جب تک مسلمانوں نے اس حکم پر عمل کیا اللہ تعالیٰ نے ان کو ان فتنوں اور فسادات سے محفوظ رکھا نگاہوں کی حفاظت کا جب تک مسلمانوں نے عمل کیا کہ آج بھی جو عمل کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو ان فتنوں اور فسادات سے محفوظ رکھا میں نے اپنے والد ماجد حضرت مولانا مفتی محمد شفی صحر و حد اللہ علیہ سے واقعہ سنا تھا یہ ایک تاریخی واقعہ ہے کہ حضرت فاروق عاظم رضی اللہ عنہ کے زمانے میں حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ جو عشر مبشرہ میں سے ہے بڑے درجے کے صحابہ میں سے ہے اور شام کے فاتح ہے اس لئے کہ شام کے بہت سے علاقوں کی فتح کا سہرہ اللہ تعالیٰ نے ان کے سر رکھا بعد میں وہ شام کے گورنر رہے ان کا واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ انہوں نے غیر مسلموں کے قلعے پر حملہ کیا گیر مسلموں کے قلعے پر حملہ کیا اس قلعے کا محاصرہ کر لیا یعنی اس کو گھیر لیا محاصرہ لمبا ہو گیا اور قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا یہاں تو جب قلعہ کے لوگوں نے یہ دیکھا کہ مسلمان بڑی ثابت قدمی سے محاصرہ کیے ہوئے ہے یعنی بالکل ہٹنے کو تیار نہیں اور ہمیں گھیر رکھا ہے تو انہوں نے ایک سازش تیار کی وہ یہ کہ ہم مسلمانوں سے کہتے ہیں کہ ہم قلعے کا دروازہ آپ کے لئے کھول رہے آپ اپنے فوج کو لے کر شہر میں داخل ہو جائیں اور یہ سازش کی کہ شہر کا دروازہ جس طرف کھلتا تھا اس طرف بہت لمبا بازار تھا جس کے دونوں طرف دکانیں تھی اور وہ بازار شاہی محل پر جا کر ختم ہوتا تھا ان لوگوں نے بازار کے دونوں طرف عورتوں کو مزین کر کے اور آراستہ کر کے ہر دکان پر ایک ایک عورت کو بٹھا دیا کیونکہ بہت دن تو ہو گئے تھے وہاں تنہوں نے سوچا کہ ان کو چلو فسانے کی بات کرتے دروادہ کھولتے ہیں کہ آپ اندر آجائیے اور اندر آنے کے بعد وہ بازار کا راستہ پہلے پار کرنا ہوگا تو وہاں عورتوں کو بٹھا دیا ان عورتوں کو تاقید کر دی کہ اگر یہ مجاہدن داخل ہونے کے بعد تمہیں چھیڑنا چاہے اور تمہارے ساتھ کوئی معاملہ کرنا چاہے تو تم انکار مت کرنا رکاوٹ مت ڈالنا ان کے پیشے نظر یہ تھا کہ لوگ ہجاز کے رہنے والے ہیں مہینوں سے اپنے گھروں سے دور ہیں جب اندر داخل ہونے کے بعد اچانک ان کو خوبصورت اور آراستہ عورتیں نظر آئے گی تو یہ لوگ ان کی طرف مائل ہو جائیں گے اور جب یہ ان کے ساتھ مشغول ہوں گے اس وقت ہم پیچھے سے ان پر حملہ کر دیں گے انہوں نے پلان بنایا کیونکہ باطل تو دھوکہ ہی دیتا ہے ہمیشہ تو منصوہ بنا کر قلعے کے والے والی نے یعنی قلعے کا جو ذمہ دار تھا اس نے حضرت عبیدہ بن جررہ رضی اللہ عنہ کو پیغام بیجا کہ ہم ہار مان گئے ہیں فرمایا ہم ہار مان گئے ہیں اور اب ہم قلعے کا دروازہ آپ کے لئے کھول رہے ہیں آپ اپنی فوج کو لے کر قلعے کے اندر داخل ہو جائیے جب حضرت ابو عبیدہ بن جررہ رضی اللہ عنہ کو پیغام بلا کہ یہ لوگ اپنی ہار مان رہے اور کہہ رہے ہیں کہ اندر آ جائیے اللہ تعالیٰ ایمان اتا فرماتے ہیں تو فراست ایمانی بھی اتا فرماتے ہیں جب ایمان آتا ہے تو فراست ایمانی بھی آتا ہے کہ یہ لوگ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہم ہار مان گئے تو ضرور کچھ گربڑ ہے حدیث شریف میں حضور عبد صلی اللہ عنہ نے فرماتا ہے اتقو فراست المؤمن فإنہو ينظر بنور اللہ یعنی مؤمن کی فراست سے بچو کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی نور سے دیکھتا ہے وہ اپنی نظر سے نظر تو اس کی اپنی ہوتی ہے لیکن حقیقت میں اندر کا ایک نور ہوتا ہے جس کو پاتینی نظر کہتے ہیں اس سے وہ دیکھتا ہے جب یہ پیغام ملا تو حضرت عبیدہ بن جررہ رضی اللہ عنہ کا ماتھا تھنگ گیا کہ اب تک یعنی یعنی وہ چوپ میں پڑ گئے تاجب میں پڑ گئے کہ اب تک یہ لوگ مقابلے کے لئے تیار تھے اور دروازہ نہیں کھول رہے تھے اور اب اچانک یہ کیا بات ہوئی کہ انہوں نے دروازہ کھولنے کی پیشکش کر دی اور فوجوں کو داخل ہونے کی اجازت دے دی اس میں ضرور کوئی گڑھ بڑھ معلوم ہوتی ہے دیکھو یہ ہے یہ فراست اس سے بچو ضرور حالانکہ لگتا کیسا ہے کہ ہار مان گئے دیکھا دشمن دشمن ہار مانتا ہے تو اس کے پیچھے بھی اس کی بدماشی ہوتی ہے یہ یاد رکھنا چنانچہ آپ سارے لشکر کو جمع کیا ظاہر بات ہے اب یہ سمجھ گئے کچھ ہے تو لاؤ لشکر کو ہدایت دے دیتے ہیں سارے لشکر کو جمع کیا ان کے سامنے خطبہ دیا کہا کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ دشمن نے ہتھیار ڈال دیئے ہیں اور وہ ہمیں داخل ہونے کی دعوت دے رہا ہے آپ لوگ بے شک داخل ہو لیکن میں آپ کے سامنے قرآن کریم کے ایک آیت پڑھتا ہوں آپ اس آیت کو پڑھتے ہوئے اور اس آیت پر عمل کرتے ہوئے داخل ہو جاؤں اس حطہ اپنے آیت علاوہ فرمائی قل للمؤمنین یغز من ابسارہم ویحفظ فروجہو یعنی مومنوں سے کہہ دو کہ اپنی نگاہ نیچی رکھے اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرے یہ ان کے لئے پاکزگی کا راستہ ہے یہ انہوں نے ہدایت دی کہ تمہیں جانا ہے دو چیزوں کی حفاظت کرتے ہوئے جانا چونہ چلش کر کلے کے اندر اس شان سے داخل ہوا کہ ان کی نگاہ نیچی تھی اور اسی حالت میں پورے بازار سے گزر گئے اور شاہی محل تک پہنچ گئے اور کسی نے دائیں بائیں آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا کہ کیا فتنہ ان دکانوں میں ان کا انتظار کر رہا ہے دیکھا یہ منظر دیکھ کر اسلام لے آئے یہ تو اسلام کو مٹانا چاہتے تھے لیکن دیکھو جب شہر والوں نے یہ منظر دیکھا تو آپس میں کہنے لگے کہ یہ کون سی مخلوق ہے اس لئے کہ کوئی فوج فاتح بن کر جب کسی شہر میں داخل ہوتی ہے تو سینہ تان کر داخل ہوتی ہے آزادی کے ماحول میں داخل ہوتی ہے اور لوٹ مار کرتی ہے اور عزت میں لوٹتی ہے لیکن یہ عجیب و غریب لشکت اس شان سے داخل ہوا کہ چونکہ ان کے امیر نے کہہ دیا تھا کہ نگاہ نیچی رکھنا تو سب کی نگاہ نیچی تھی اور اس حالت میں پورا لشکر اس بازار کو پار کر گیا اور شہر کے بے شمار لوگ صرف یہ منظر دیکھ کر مسلمان ہو گئے دیکھا یہ ہے اسلام اگر آج بھی ہماری زندگی میں آ جائے جیسا اسلام کہہ رہا ہے تو سب کے سب اسلام میں داخل ہو جائیں گے سب کو اسلام میں داخل ہونے کی رکاوٹ ہم بنے ہوئے ہیں یاد رکھنا اسلام نہیں ہیں ہم بنے ہوئے ہم نے ان کو اسلام میں داخل ہونے کا دروازہ بند کر دیا ہے جی تو فرمایا منظر دیکھ کر مسلمان اللہ تعالی ان کو اسلام کی توفیق عطا فرما لوگ کہتے ہیں کہ اسلام تلوار سے فیلا تھا حالانکہ حقیقت یہ ہے صحابی کرام کی اس کردار سے فیلا تھا اسلام تلوار سے نہیں فیلا اسلام اخلاق سے فیلا ہے یاد رکھنا اسلام اخلاق سے فیلا ہے تلوار سے نہیں فیلا اس کردار سے فیلا تھا صحابی کرام کی اس عمل سے فیلا تھا بہرحال آنکھوں کے نیچے رکھنے کے عمل نے نہ صرف یہ کہ ان کو جسمانی اور نفسانی اور شہوانی جسمانی نفسانی اور شہوانی فتنے سے محفوظ رکھا بلکہ ذریعے سے دشمن کے منصوبے جو ان کا پلان تھا ان کی چال سے بھی حفاظت اللہ نے فرما دی دیکھا ہمارے حضرت حقیل امت قطس اللہ صرف رہو فرمایا کرتے تھے کہ جب اللہ تعالیٰ نے شیطان کو جنت سے نکالا جب شیطان کو جنت سے نکالا اور اس کو راندہ درگاہ کیا یعنی اللہ کے دربار سے نکال دیا تو اس نے اللہ تعالیٰ کے سامنے بڑے چیلینج کے انداز میں کہا تھا چیلینج کے انداز میں کہا تھا کہ جب آپ نے مجھے جنت سے نکالا ہے اور میری یہ دعا بھی آپ نے قبول کر لی ہے کہ میں قیامت تک زندہ رہوں گا تو اس نے عظم کیا تھا کہ آدم جس کی وجہ سے مجھے جنت سے نکلنا پڑا اس کی اولاد کو میں اس طرح گمراہ کروں گا یعنی میں ان کے سامنے سے حملہ کروں گا ان کے پیچھے سے حملہ کروں گا ان کے دائے سے حملہ کروں گا ان کے بائیں سے حملہ کروں گا اور آپ کی اس مخلوق پر چاروں طرف سے حملہ کروں گا لہذا شیطان نے چاروں جہتے گیر رکھی ہے سمجھے شیطان نے چار سائٹ تو گھیری ہے لیکن دو سائٹ چھوڑ دی ہے کیونکہ چھے سائٹ ہوتی ہے نا لیف رائٹ اور آگے پیچھے اور ایک ہے اوپر نیچے تو فرمایا چاروں جہتے تو اس نے گیر رکھی ہے حضرت حکیم العمت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ دو سمتوں کو بیان کرنا بھول گیا یا بھولا دیا گیا وہ دو سمت دو سائٹ بھول گیا ایک اوپر کی جہت اور ایک نیچے کی جہت لہذا چاروں سے تو حملہ آور ہے اور اسے بچاؤ کا راستہ یا تو اوپر سے ہے یا نیچے ہے اور اوپر کا راستہ کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ سے رابطہ قائم کرو اور اسے مدل مانگو کیونکہ وہ اس میں نہیں آئے گا اور اسے رجوع کرو اس کی طرف انابت کرو اور کہو کہ اللہ یہ شیطان مجھے داروں طرف سے گھیرے ہوئے ہیں اپنے فضل و کرم سے مجھے شیطان کے حملوں سے بچائیے یادہ اوپر کا راستہ تو شیطان سے اس لئے محفوظ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے رابطہ قائم کرنے کا ذریعہ ہے اس لئے اوپر سے محفوظ نیچے کا راستہ محفوظ ہے اور نیچے کا راستہ شیطان سے اس لئے محفوظ ہے تاکہ تم نگاہ کو نیچی کر کے چلو دائیں بائیں آگے پیچھے ان چاروں طرف سے شیطان کا حملہ ہو سکتا ہے لیکن نیچے کی جہت شیطان کے حملے سے محفوظ ہے اس لئے قرآن نے بھی کیا کہا کہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھو سائیڈ میں نہیں کہا کہ رائٹ سائیڈ سے آئے تو بائیں سائیڈ پر ڈال دو اور بائیں سے آئے تو رائٹ پر ڈال دو آگے سے آئے تو پیچھے سے آپ گمہ دو بلکہ فرمائے نیچی کر دو سبحان اللہ فرمایا تو چاروں طرف سے شیطان حملہ ہو سکتا ہے لیکن نیچے کی جہت شیطان کے حملے سے محفوظ ہے جب تم نیچے نگاہ کر کے چلوں گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت فرمائے گا تو یا تو اوپر کی نظر کرو یا نیچے نظر کرو بس کیونکہ نیچے نظر کروں گے تو کوئی نہیں آئے گا کچھ بھی نہیں دیکھے گا اور باقی چاروں طرف چاروں طرف تو اس نے حملے کر رکھے ہیں کہ پتہ ہے کہ انسان اگر رائٹ سائٹ بھی دیکھے گا تو وہ میرے فتنی میں آئے گا اگر لیف میں دیکھے گا آگے دیکھے گا پیچھے دیکھے گا سب میرے فتنی میں آئے گا لیکن نیچے جائے گا تو نہیں فتنی میں آسکتا اس لئے کیا کرنا ہے نگاہ کو نیچے رکھنا ہے نگاہ کو نیچے کر کے چلو دائے بائے آگے پیچھے سے حملہ ہو سکتا ہے لیکن نیچے کی جہے شیطان کے حملے سے محفوظ جب تم نیچے نگاہ کر کے چلوں گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت فرمائیں گے اس لئے اللہ تعالیٰ یہ حکم دے رہے کہ اپنی نگاہ کو نیچے کر کے چلو تاکہ اس کے فتنے میں مبتلا نہ ہو بہرحال یہ نگاہ کا فتنہ یہ نظر کا فتنہ انسان کے باطنی اخلاق کو باطنی کیفیات کو تباہ کرنے والا ہے اللہ اکبر قبیر یہ نگاہ کا فتنہ جو ہے نا اس کا کیا نقصان ہوگا ظاہر میں اس کا کوئی نقصان نظر نہیں آتا ہے نگاہ کا فتنہ انسان کی باطنی اخلاق اور باطنی کیفیات کو تباہ کرنے والا ہے افسوس افسوس یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں یہ بلہ ایسی فیل گئی ہے کہ شاید ہی کوئی اللہ کا بندہ اس سے بچا ہوا ہوگا شاید ہی کوئی بچا ہوا ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ چاروں طرف نگاہ کو متوجہ کرنے اور نگاہ کو لبھانے کے سامان بکھرے پڑے چاروں طرف نگاہ کو متوجہ کرنے اور نگاہ کو لبھانے کے سامان بکھرے پڑے ارے سامان جو بکھر دیئے اور جو فیشن کی چیزیں آپ جاؤ بڑے بڑے مول میں تو کیا ہے آپ عورتوں اور مردوں کے فتنے سے تو بچے ہیں لیکن دنیا کے فتنے سے تو نہیں بچے نا پھر آپ مول میں جاؤں گے تو نگاہ پڑی ہے چیزوں پر نئی نئی چیزیں نئی نئی موڈل ہے تو پھر اب اس کی بھی تو محبت دل میں آگئی تو یہ بھی ایک فتنہ ہے اور یہ فتنہ کہاں سے آیا ہے نگاہ کے ذریعے سے آیا ہے اس لیے فرمایا کہ پہلے تو بازاروں میں جاؤ مت اور جانا ہے تو کیا لینا ہے اس کی لسٹ لے کے جاؤ اور اسی کو خرید کر واپس آ جاؤ اور آج تو کیا بلتے ہیں ونڈو شاپنگ یہ فیشن بن گیا ہے ونڈو شاپنگ لینا ہے ایک چیز اور پوری ونڈو شاپنگ کر کے آتے ہیں اللہ ہم سب کی فال تو دیکھو وہ فتنے میں پڑ گیا جو ونڈو شاپنگ وہ فتنے میں پڑ گیا وہ دیکھ کر تو آ گیا لیکن اب دل کے اندر گھر میں بیٹا ہے اور دل کے اندر اس کی محبت ہے کہ وہ چیز میں کیسے لاؤ اس کے لئے پلان بنا رہا ہے کہ اسے میں پیسے جمع کرو کہاں سے پیسے لو کون سے راستے سے اکتیار کرو اب اس میں حلال حرام نہیں دیکھتا بس پیسے آنا چاہے میرے پاس وہ چیز آنا چاہے تو یہ ہے اس لئے اپنے نگاہ کو نیچی کرو تو نگاہ کے نیچی کرنے سے صرف یہ نہیں ہے کہ نام مہرم سے نگاہ کو نیچی کر دیا ہے بلکہ دنیا کی جو چیزیں ہیں اس سے بھی نگاہ کو نیچی کرو کیوں کہ ہو سکتا ہے وہ تمہیں لبا دے وہ تمہیں اپنی طرف کھیچ لے اس کی محبت دل میں آ جائے تو اللہ سے دور ہو جاؤ اس لئے جب جماعتِ گشت میں جاتی تھی دعوت و تبلیغ کے اندر کیا بتایا جاتا تھا کہ کسی کے مکانوں کی طرف نظر مت کرو اپنی نظر نیچی کر کے چلتے رہو اور جس سے بات کرنی ہے وہ جب سامنے آ جائے اس کو دیکھ کر اس کے سامنے بات کرو ورنہ کیا ہوگا اگر اس کے گھر کو تم نے دیکھ لیا تو گھر کی جو آن اور شان کو دیکھ لوں گے تو تمہارے دل میں اس کی محبت آ جائے گی اور تم اس کو اللہ کی بات کرنی سکوں گے اس لئے فرمایا نظر نیچی کر کے جاؤ بس راستہ نظر آ رہا ہو اور جاتے جاتے اس سے ملاقاتیں کر کے بات کر کے آ جاؤ یہ سکھایا جا رہا تھا کتنا اچھا راستہ تھا یہ ٹریننگ تھی نگاہوں کی نیچی کرنے کی تو بہرحال یہ نگاہ کا فتنہ انسان کے باتین اخلاق کو باتین کیفیت کو تباہ کرنے والا ہے کہ شاید ہی کوئی اللہ کا بندہ ایسا ہو جو اس سے بچا ہو ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ چاروں طرف نگاہ کو متوجہ کرنے اور نگاہ کو لبانے کے سامان بکھیرے پڑے ہیں ہر طرف سے دعوت نظارہ مل رہی ہے دعوت یعنی دکھانے کی دعوت بھر آئیے کم سے کھا ہمارے بات ہماری چیزوں کو تو آپ دیکھئے اس کی وجہ یہ ہے کہ جو معاشرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم فرمایا تھا اس معاشرے میں پردہ تھا پردہ تھا ہجاب تھا حیاتی شرم تھی جو نبیل اسلام جس ماحول کو بنا کر گئے تھے اس میں کیا تھا اس میں پردہ بھی تھا اور اس میں حیاء بھی تھی اس میں شرم بھی تھی اس میں انسانیت کے عالی صفات اس کے اندر موجود تھے لیکن آج کے معاشرے میں آج کی سوسائیٹی میں بے پردگی بے حیائی بے شرمی اور فہاشی اور اریانی کی دوڑ چاروں طرف فیلی ہوئی ہے کھل لم کھلا گناہ اور ننگاپن کی دوڑ چاروں طرف فیلی ہوئی ہے جس کی وجہ سے کسی طرف نگاہ کو پناہ نہیں ملتی کدھر جاؤں تو اللہ اللہ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ حمت کمزور ہو گئی ہے اور ایک مومن کے اندر اپنے آپ پر قابو پانے کا جو ملکہ ہونا چاہیے کہ اللہ کے سامنے حاضری کو ہر وقت پیشے نظر رکھے وہ ایمان کا جذبہ کمزور پڑ گیا اس کی وجہ سے چاروں طرف بدنظری کا فتنہ فیلا ہوا ہے لیکن یہ بات یاد رکھیں یہ بات یاد رکھیں کہ شریعت کے جس حکم پر عمل کرنا جس وقت مشکل ہو جاتا ہے شریعت کے جس حکم پر عمل کرنا جس وقت مشکل ہو جاتا ہے اتنا ہی اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے فضل و کرم بھی ہوتا ہے اور اتنا ہی اس حکم پر عجر و ثواب بھی زیادہ دیا جاتا ہے اب اس زمانے میں جو اپنی نگاہوں کی حفاظت کرتا ہے اس کو عجر و ثواب بہت ہی زیادہ کیونکہ اس نے اتنا کنٹرول کیا جب جاہ کے زمانے ورنہ چاروں طرف تو دعوت ہی مل رہی ہے اس لئے اپنی نگوں نظروں کی حفاظت کریں اب ایک سوال ہوتا ہے کہ بہت سوال کی نظر پہلی جو پڑ جاتی ہے پھر فوراں جھکا لیتے ہیں بہت سارے لوگ بیچارے نظر کی حفاظت کی کوشش کرتے ہیں مشک کرتے ہیں پریکٹس کرتے ہیں لیکن یہ راستہ دیکھنے گئے پڑ گئی فوراں جھکا لیا تو اس کا کیا ایک سوال ہے اس کے بارے میں سنو اچھٹتی نگاہ ماف ہے اس کو کہتے ہیں اچھٹتی نگاہ پھر ایک بات یہ بھی ہے کہ اگر پہلی مرتبہ بلا قصد بلا ارادہ کسی نام محرم پر نگاہ پڑ جائے تو اللہ تعالیٰ کی یہاں ماف ہے دیکھو بلا ارادے کے کیونکہ ہم گئے تھے کچھ اور دیکھنے اور فوراں نظر پڑ گئے فوراں نظر جھکا لی یعنی اتنی سپیڑ سے جھکا لی کہ پتہ ہی نہیں اس کا کیا چہرہ ہے اور کیا ہے تو یہاں ماف ہے اس پر کوئی نگناہ نہیں البتہ حکم یہ ہے کہ جب بے اختیار نگاہ پڑے تو فوراں ہٹا لو یہ ہے اگر بے اختیار پڑ گیا تو فوراں ہٹا لو حدیث شریف میں حضور عبدالس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یعنی پہلی نگاہ تمہارے لیے ہے پہلی نگاہ تمہارے لیے ہے یعنی اس میں کوئی گناہ نہیں لیکن اگر دوسری نگاہ ڈالی اور اس کو باقی رکھا تو یہ گناہ ہے اور قابلِ مواخضہ ہے یعنی اسی پر جس پر پہلی نظر پڑی تھی فوراں جھکا لیا لیکن ظاہر بات ہے جھکتے ہی فوراں اندر کا نفس کہے گا ارے ایک مرتبہ تو دیکھ لے تو اب دو مرتبہ جب دیکھے گا تو اب یہ چیز جو ہو گئی وہ گناہ میں آ گیا لیکن اس کو تو نظر جھکا لی پہلی مرتبہ اب آگے جا رہا تھا اب راستے میں جاتے جاتے پھر نظر پڑی کوئی دوسری پر تو یہ بھی پہلی نظر ہے یاد رکھنا تو پہلی نظر اس طریقے سے ہے تو پھر یہ معاف ہے لیکن اسی کو دو مرتبہ دیکھ لیا لہذا اگر کبھی بھی بلا اختیار نگاہ پڑ جائے تو یہ سمجھ کر فوراں ہٹا لیے کہ یہ میرے اللہ تعالی کا حکم ہے اور یہ مراقبہ کرے کہ جس وقت میں آنکھ کا غلط استعمال کر رہا ہوں اگر اس وقت اللہ تعالی میری بینائی واپس لے لے اس وقت میں پھر وہی مراقبہ کرے کہ اگر میری بینائی واپس لے لے اور مجھ سے کہا جائے کہ جب تک تم بد نگاہی نہیں چھوڑوں گے اس وقت تک یہ بینائی نہیں ملے گی تو میں ہزار مرتبہ اس بد نگاہی کو چھوڑنے کے لئے تیار ہو جاؤں گا جب میں اس وقت تک گناہ سے بچنے کے لئے تیار ہو سکتا ہوں تو آج بھی یہ سوچ کر تیار ہو سکتا ہوں کہ میرے مالک نے مجھ اس گناہ سے منع کیا اللہ اللہ ایک زمانہ تو وہ تھا کہ باہر نگاہ پڑتی تھی لیکن آج کا دور یہ ہے کہ ہمارے پاس ہر وقت موبائل ہے اور اسی میں نگاہ پڑتی ہے اور یہ نگاہ تو اسی ہے کہ اس کو تو کوئی دیکھنے والا بھی نہیں باہر کی نگاہ تو یہ راستے میں چل رہا ہے کسی کو دیکھے گا تو اس کو بھی تو ہزاروں دیکھ رہے ہیں وہ کہیں گے یہ فولانا یہ فولانا یہ دین والا یہ علم والے اور لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں تو انسان تھوڑا شرماتا بھی ہے لیکن موبائل ایک ایسی چیز ہے کہ یہاں تو کسی کو پتہ نہیں کون باہرک آدمی دیکھے گا اب پھر موبائل اس کے ہاتھ میں ہو اور اس کے باوجود بھی وہ موبائل سے بچے تو پھر یہ ولی نیت اور کیا ہے بہت بڑی چیز ہے اس لئے یاد رکھنا کہ ہم اس پر خوش نجے کا الحمدلہ میری نظار تو نگاہ تو بہت چکی ہوئی ہے لیکن کیا موبائل سے بھی چکی ہوئی ہے تو انہوں نے کیا کر دیا شریعت نے تو نگاہ کے جھکانے کا حکم دیا تھا تو یہ والوں نے اسلام کے دشمنوں نے وہ چیز ایسی نیچے لاکہ رکھ دی نیچے ہی لاکہ رکھی ارے ہوئی کی نہیں ہوئی آنکھیں نیچے دی انہوں نے لاکہ سیدھا موبائل کی سکین آ دے دی کہ اچھا تو نیچے نظر کرتا ہے ٹھیک ہے اس کو دیکھ لیں اوپر نہیں دیکھتا ہے کوئی بات نہیں تو نیچے دیکھ لیں تو ابھی آج تو ایسا ہے کہ نیچے دیکھنے جاؤ تو بھی گناہ میں فض جاتے ہیں اس لئے اندر کا ایمان پکا کرو کہ ہم بچ جاوے ونہ ایسا ہے کہ ہماری آج دیکھو کوئی بھی موبائل دیکھتا ہے تو کیا نظر اس کی نیچے ہوتی کیا اوپر ہوتی ہے بولو نیچے ہوتی ہے تو اب نیچے نگاہ ہے اور ہمیں سمجھ جائے کہ بچارہ دیکھو کتنا مراقبیں بیٹھا ہوا ہے لیکن کیا پتا کہ وہ موبائل کا مراقبہ کر رہا ہے یا کسی اور کا مراقبہ کر رہا ہے اللہ عدم یہ سوچے کہ جس محسین نے بلا معاوضہ بے مانگے بلا قیمت یہ نعمت مجھے دے رکھی اس کی مرضی کے خلاف اس کو استعمال کرنا بڑی بے حیائی کی بات ہے اور بڑی نمک حرامی کی بات اس نمک حرامی سے بچنے کے لئے میں اس گناہ کو چھوڑتا ہوں یہ انسان تصور کرے کہ اس اللہ نے مجھے کیسی نعمتیں دی ہیں اور میں نے اس بڑی اللہ کی نعمتیں استعمال کرتا ہوں اور پھر اسی اللہ کے حکم کو توڑتا ہوں یہ تو بہت خطرناک بات ہے نمک حرامی سے بچنے کے لئے میں اس گناہ کو چھوڑتا ہوں پھر حمد کر کے اس نگاہ کو ہٹا لے اور اگر پڑ گئی ہے تو اللہ تعالیٰ سے توبہ استعمال کر لے اللہ آئندہ نہیں گراؤں گا اللہ تعالیٰ نے انسان کی حمد میں بڑی طاقت کی اپنی حمد سے بڑے بڑے پہاڑ سر کر لیتا ہے لہذا اس حمد کو استعمال کرو اس حمد کو استعمال کرو اور اس نظر کو ہٹا لو اللہ اکبر دیکھو دل پر کتنے آرے پڑتے ہیں نفس پر اس نظر کو ہٹا لو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں وعدہ ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ سے ڈر کر اللہ تعالیٰ سے ڈر کر نگاہ کو گلت جگہ سے ہٹا لے گا اللہ کے خوف سے تو اللہ تعالیٰ اس کو ایمان کی ایسی روحانی لذت عطا فرمائیں گے کہ جس کے آگے بد نگاہی کی لذت درہیج ہو جائے گی یعنی یعنی بیکار ہو جائے گی وہ لذت میں کچھ نہیں ہوگا جو انسان کو وہ جو جھکانے کا لذت مل جاتی ہے تو پھر نظر اٹھانے کا جو لذت ہے وہ فکی ہو جاتی ہے ان لذتوں کے کوئی حیثیت ہی نہیں رہتی ہے جی اس کے علاوہ یہ کرو کہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے رہو کہ اللہ میں کمزور ہوں بے حمت ہوں بے حوصلہ ہوں یا اللہ جب آپ نے کام گناہ قرار دیا ہے تو اپنی رحمت سے مجھے حمت بھی عطا فرما دیجئے مجھے حوصلہ بھی دی اللہ ہی سے مانگو کہ اللہ جب آپ نے ہی یہ کام کو گناہ کر دیا ہے حرام کر دیا ہے تو آپ اپنی رحمت سے مجھے حمت بھی عطا فرمائیں مجھے حوصلہ بھی دیجئے اور مجھے اس بات کی توفیق عطا فرمائیے اللہ سے مانگو کہ میں آپ کے اس حکموں پر عمل کر سکو اللہ سے مانگے تو صحیح ہم مانگتے نہیں کہ عمل کر سکو اور آپ کی دی ہوئی اس نعمت کو صحیح استعمال کر سکو غلط جگہ استعمال کرنے سے بچو خاص طور پر اس وقت جب آدمی گھر سے باہر نکلے کیونکہ وہ اس وقت فتنے کے ماحول کی طرف نکل رہا ہے نہ جانے کونسا فتنہ پیش آ جائے اس لئے گھر سے نکلنے سے پہلے اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ میں اہد کرتا ہوں کہ آپ کی دی ہوئی اس نعمت کو غلط استعمال نہیں کروں گا یعنی دی ہوئی آنکھیں لیکن مجھے اپنے اوپر بھروسہ نہیں ہیں میں اس وقت تک نہیں بچ سکتا جب تک آپ کی مدد شامل نہ ہو اس لئے یا اللہ مجھے اپنے فضل و کرم سے اس فتنے سے بچا لیجئے یہ دعا مانگ کر گھر سے باہر نکلو یہ دعا مانگ کر موبائل میں جو کام ہے وہ کرو یہ دعا مانگ کر کرو اور حمد کو کام میں لاؤ اور اگر کبھی غلط ہی ہو جائے تو فورا توبہ استفاد کرو اگر انسان یہ کام کرتا رہے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ اس فتنے سے محفوظ رہ سکے گا جی اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس نگاہ کے فتنے سے اپنے فضل و کرم سے مجھے بھی اور آپ کو بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جی تو دیکھو یہ پہلا حکم ہے کیا ہے آنکھ کی حفاظت شریعت نے ہمیں جہاں پاک دامنی اختیار کرنے کا حکم دیا ہے پاک دامنی اختیار کرنے کا حکم دیا ہے کہ اپنی خواہشات کو اپنی طبعی اور جنسی خواہشات کو جائز حدود کے اندر محدود رکھے جائز حدود کے اندر محدود رکھے اس سے باہر نہ نکلے اس مقصد کے لئے شریعت نے بہت سے ایسے احکام دیئے ہیں جن کے ذریعے ایک پاک دامن معاشرہ وجود میں آ سکے تو اس پاک دامن معاشرے کو کیونکہ ہمیں اپنے معاشرے کو پاک بنانا ہے تو اس کے لئے شریعت نے ہمیں ایسے احکام دیئے ہیں کہ ایسی چیزوں وجود میں لانے کے لئے پاک دامن اگر معاشرہ لانا ہے تو پھر کیا کرو ایک چیز کہ آنکھوں کی حفاظت کرے پاک دامن معاشرے کے لئے کئی چیزیں ہے اس میں سے پہلی چیز جو ہے آنکھوں کی حفاظت آنکھ کی حفاظت کی ضرورت ہے اس کے لئے کان کی حفاظت کی ضرورت ہے اس کے ایسا ماحول پیدا کرنے کی ضرورت ہے جس میں یہ صفلی اور ناپاک جذبات یا تو پرورش ہی نہ پائے یا اگر اندر پرورش پائے تو پھر ان کو ناجائز تسکین کا راستہ نہ ملے ان میں سے ایک حکوہ جس کا پچھلے دو جمعوں میں یعنی پچھلے سے جو بات چل رہی ہے کل اور آج کہ آنکھ کی حفاظت کل بھی ہوئی اور آج بھی شریعت نے آنکھ پر یہ پابندے لگا دیئے کہ وہ کسی نامحرم کو لذت لینے کی گرس سے نہ دیکھیں اب دوسرا حکم ایک حکم اگر اپنے معاشرے کو پاک رکھنا ہے تو پہلا حکم آنکھوں کی حفاظت کرو اور دوسرا حکم پردہ کرنا یہ عورتوں کے لئے خاص خواتین کا پردہ آنکھوں کا حکم یہ مردوں کی لئے کہ اپنے آنکھوں کی حفاظت کرو تو کیونکہ دونوں کے مدد سے کام ہو سکتا ہے معاشرے کو پاک کرنے کے لئے تو مردوں کو حکم دے دیا زیادہ تر ان کی آنکھیں کابوں میں نہیں رہتی عورتوں کو حکم دے جائے کہ تم پردے میں رہو تو ان کو کہا نظر کو جھکاؤ ان کو کہا کہ تم پردے میں رہو تو کیا معاشرہ پاک ہو گیا پاکیزہ معاشرہ وجود میں لانے کے لئے اللہ تعالیٰ نے دوسرا حکم جو عطا فرمایا ہے خواتین کا پردہ اولاں تو خواتین کو حکم دیا گیا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِ كُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاہِلِيَّةِ الْأُولَى وَقَرْنَ اور یہ خطاب ازواجِ متحرات دیکھو یہ جو آیت اتری ہے یہ پردے کے بارے میں بہت ساری غلط فہمیاں ہیں اس لئے دھیان سے سنیں یہ جو خطاب اور یہ جو آیت اتری ہے وہ ازواجِ متحرات امہات المومنین کو جو پاک دامن تھی ان میں تو کوئی شکر ہی نہیں سکتا ہے اور ان کو کہا جا رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریکِ حائے زندگی کو ہو رہا ہے ان سے فرمایا جا رہا ہے کہ تم اپنے گھر میں قرار سے رہو یعنی اپنے گھر میں پھیری رہو اور اس طرح بناو سنگار کر کے میک اپ کر کے باہر نہ نکلو جس طرح زمانِ جاہلیت میں عورتوں کا طریقہ تھا زمانِ جاہلیت میں پردہ کا کوئی تصور نہیں تھا اور خواتین زیب و زینت کر کے گھر سے باہر نکلتی اور لوگوں کو بدکاری پر آمدہ کرتی تو قرآنِ کریم ازواجِ متحرات کو پاک دامن عورتیں ماں کو خطاب کرتے ہیں فرما رہے ہیں کہ آپ لوگ گھروں سے باہر نہ نکلیں یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ آج کا جو زمانہ ہے وہ زمانِ جاہلیت والا زمانہ ہے یہ تو ہوا نا کہ زمانِ جاہلیت میں یہ چیزیں ہوتی تھی اور آج بھی یہ چیزیں ہونے لگی تو زمانِ جاہلیت میں اور جس کو کہتے ہیں مورڈن بن گئے تو اب بتاؤ یہ یہ اولڈ ہوا یا مورڈن ہوا اولڈ ہوا کہ پرانی چیزیں واپس آگئی مورڈن تو نبی علیہ السلام کا زمانہ تھا کہ گھروں میں ٹھیرو اب بتاؤ اس کی وجہ سے آج کل کے جو جن کے دماغ خراب ہوتے ہیں وہ کیا کہ بھائی یہ تو ان لوگوں کے لئے تھا ہمارے لئے نہیں ہے یہ آیتوں کو سن کر کیا کہتے ہیں کہ یہ تو ان کو کہا جا رہا ہے ہمیں نہیں کہا جا رہا ہے حالانکہ پاک دامنوں کو جب کہا جا رہا ہے تو جو پاک دامن نہیں ہے کیا ان کی طرف مخاتب نہیں ہوا تو لہذا خواتین کے لئے اصل حکم یہ ہے کہ وہ اپنے گھر میں رہے پہلے تو بلا ضرورت باہر نکلے ہی نہیں اور گھروں کو سنبھالے اور ان کو گھروں کے کام دیئے ہوئے ہیں بلا ضرورت عورت کا گھر سے باہر نکلنا پسنددہ نہیں ہے کیونکہ کیونکہ حدیث شریف میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ جب کوئی عورت بلا ضرورت گھر سے نکلتی ہے حدیثیں جب کوئی عورت بلا ضرورت گھر سے نکلتی ہے تو شیطان اس کی تاک میں لگ جاتا ہے اس کے اوپر نظر رکھتا ہے اس لئے اصل حکم یہ ہے کہ خواتین حد تل امکان گھروں میں رہے اور اگر کسی ضرورت سے گھر سے نکلے تو اس طرح بناو سنگار کر کے نہ نکلے جیسا کہ چاہیلیت کی عورتوں کا طریقہ تھا ضرورت سے نکلنا بھی پڑے تو سادھا طریقے سے نکلے کپڑے بھی سادھا ہو اور سب کچھ پہلے نکلنا ہے تو اس طریقے سے جائے لیکن کیا کرے آج تو نکلنا بھی ہے اور بندھن کے نکلنا ہے آج کل کا پروپیگنڈا ذرا سمجھو یہاں دو باتیں ذرا سمجھنے کی ہیں اور آج کل کے ماحول میں خاص طور پر اس لئے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آج کل پروپیگنڈے کا ایک توفان امن رہا ہے اور یہ پروپیگنڈا غیر مسلموں کی طرف سے تھا اب نام و نہاد مسلمانوں کی طرف سے بھی پروپیگنڈے کا ایک توفان ہے وہ پروپیگنڈا یہ ہے کہ اسلام نے کیا ہے پروپیگنڈا کہ اسلام نے اور ان مولویوں نے عورتوں کو گھر کی چار دیواری میں مقیت کر دیا ہے اس کو گھر سے باہر نکلنے کی اجازت ہی نہیں ہے دیکھو یہ پروپیگنڈا ڈال دیا کہ اسلام نے اور یہ اسلام کو جو فیلہ نے اور مولویوں نے بولے عورتوں کو تو گھروں کے اندر قید کر دیا ہے اور آج کا زمانہ دیکھو کیسے آزادی کا باہر نکلنا چاہیے سہت ہونی چاہیے اور بعض جگہ پر تو پردے کو کیا کہتے ہیں یہ تو تمہارے لیے سہت کے لیے خراب کی چیز ہے یعنی تمہیں ویٹامین ڈ نہیں ملے گا کیونکہ روشنی نہیں مل لئی ہے تم باہر نکلنا چاہیے اور وہ بھی کپڑے تمہارے پر پردے رکھوں گے تو تمہیں نقصان دے گا تو دیکھو کئی سہت کے نام سے کہہ رہے ہیں تم پردہ اتارو اور کبھی کہہ رہے ہیں کہ نہیں تم گھروں میں رہوں گے تو بیماریاں ہوگی تمہیں باہر آنا چاہیے اب پتہ نہیں کیا کیا اور ہم بھی اس میں آگئے آہ بازے مجھے ایسے ملے کہ جنہوں نے ڈاڑی کاٹ دیا کیوں کہ وہ ڈاڑی میں اس میں کیا پانی رہتا اور خجلی آتی ہے تو نکال دیا انہا لیلہ راجو تو کیا ڈاڑی نکالنے سے خجلی بنو جائے گی بس ایک لوگوں نے کہہ دیا ہے کہ بھئی دیکھو تمہیں اس کی وجہ سے ہو رہا ہے اس لئے یہ ضرورت نہیں ہیں یہ پروپاگنڈے ہے اور ہمارے بیچارے مسلمان بھائی بھی اس میں آ جاتے ہیں کہ اس کی وجہ سے ہو رہا ہے اور تو انہیں پردہ چھوڑ دیا کہ تم پردے میں رہوں گے تو تمہاری صحت خراب ہوگی تو صحت انسان کو اچھی پسند ہے تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم صحت چاہیے پردہ چھوڑ سکتے پردہ چھوڑ دیا اور اس پر کیا صحت ملی بلکہ صحت اور خراب ہوئی تو کیا اسلام نہیں جانتا تھا کہ عورتوں کی صحت خراب ہوگی اور آج کے یہ غیر مسلم وہ جانتے ہیں کہ ان کی صحت خراب ہوگی اللہ نہیں جانتا تھا نعوذ باللہ یہ ہوا کہ گویا اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے وہ جانتے نہیں تھے ان کی صحت خراب ہونے ہوا لیکن ہم لوگ کبھی اپنے دماغ کو اس پر لگایا ہی نہیں ہے اور ان لوگوں کی محبت ہمارے دلوں میں اتنی بیٹھی ہوئی کہ ان کی باتوں کو سن رہے یاد رکھنا کیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر تمہاری صحت خراب ہو رہی ہے تم پردہ چھوڑ رہے ہو اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے جو حکم دیا ہے نعوذ باللہ فطرت کے خلاف دیا حالانکہ اللہ تعالیٰ کا ہر حکم ہماری صحت کے لئے زیادہ مفید ہے لیکن یہ لوگ اس کا بہانہ بنا کر اس حکم سے توڑوانا چاہتے وہ صحت کے نام پر ہمیں بیمار کر دیا صحت کے نام پر کیا کیا بیمار کر دیا بلکہ جو پردے والی بہنیں اور عورتیں ہیں ان کو بیماریاں کم ہیں بے پردہ گمنے والوں کو زیادہ بیماریاں ہیں تو آج کی دنیا پروپیگنڈی کی دنیا ہے جی جس میں بد سے بدترین جھوٹ کو پروپیگنڈی کی طاقت سے لوگوں کے دلوں میں اس طرح بٹھا دیا جاتا ہے پروپیگنڈی کی طاقت سے لوگوں کے دلوں میں اس طرح بٹھا دیا جاتا ہے جیسے کہ یہ پکی اور سچی حقیقت ہے اور ایسی بیٹھی ہوئے تو ان کے سامنے اگر جھا کر کوئی بات بھی کرے تو کہتے ہیں تم لوگ کیا ہے پچھلی بات کرتے ہو کیا بولتے ہیں تم لوگ آج کا زمانہ کیسا سائنس کا زمان آ گیا نہیں نہیں سبھی جادہ تھے اور تم ابھی تک پچھلی باتیں کرتے ہو حالانکہ حقیقت میں وہ پچھلے عامل کر رہے ہیں زمانی چاہلیت والا عامل ان سے کہو کہ نہیں تم لوگ پچھلی طریقے سے چل رہے ہو موڈن طریقہ تو اسلام کا ہے اللہ اکبر لیکن کس کو سمجھا ہے تو فرمایا سچی حقیقت اتنا دیماغ میں بٹھا دیا گیا اور لوگ سمجھے سچی حقیقت ہی ہے جرمنی کے مشہور سیاست دان ایک گزرا ہے جس کا نام تھا گوئی رنگ اس کا یہ مقولہ مشہور ہے کہ دنیا میں جھوٹ اتنی شدت کے ساتھ فیلاؤ کہ دنیا اس کو ست سمجھنے لگے کہ جھوٹ کو اتنا فیلاؤ اتنا فیلاؤ کہ جھوٹ کا جھوٹ پنا نکل جائے اور اس کو ست سمجھنے لگے اب اگر کوئی آ کر کہے کہ یہ جھوٹ ہے تو یہ اس کو پاگل سمجھے کہ یہ کہاں سے آگے ہے ہم تو اس کو باپ دادا سے سمجھتے ہوئے آئے ہیں یہ سچ ہے تو یہ ہے بلکل وہی ہوا ہے کہ ہمارے دماغوں میں ایسے ایسے خیالات بٹھا دیئے گئے ہیں کہ جس کو ہمیں سمجھتے ہیں کہ یہ صحیح باتیں ہیں حالانکہ پوری جھوٹی باتیں ہیں پوری جھوٹی باتیں ہیں فیلماؤ کے دنیا اس کو صحیح سمجھنے یہی اس کا فلسفہ ہے آج چاروں طرف اسی فلسفے پر عمل ہو رہا ہے جی وہ تھا نا اس کا ایک قصہ مشہور ہے کہ ایک صاحب تھے بیچارے دندار تھے وہ ایک بکری کو خریدا سمجھے اور لے کے جا رہے تھے اور جب لے کے جا رہے تھے راستے میں دوست ملتے ہیں ایک دوست ملا کہ کیا بھائی حضرت کیا حال ہے خیریت میں ہو کہاں ہو کہاں جا رہے ہو اللہ کا شکر الحمدلہ گھر جا رہا ہو تو کہاں بھائی آپ تو بڑے عقل مند لوگی کب سے آپ یہ کتہ لے کے جا رہے ہو کیا کہنے لے گئے کتہ لے کے جا رہے ہو ہاں تو نہیں تو وہ کہنے لے گئے کہ نہیں بھائی میں نے کتہ نہیں لیا میں تو بکری خریدا نہیں نہیں بلے کتہ ہے نہیں بلے بکری ہے میں بکری خریدا میں بکری پیسا لے کر آ بکری مارکٹ میں سے لے کر آ رہا ہو خیر بات ہوئی چلے گئے انہوں نے کہا ٹھیک ہے انہوں نے ایسا سمجھا ہوگا آگے چلے دوسرا ایک دوست ملا تو اس نے بھی خیر خیرت پوچھی اس نے کہا کہ مجھے بڑا تاجیو ہو رہا ہے کہ کب سے آپ کتے پالنے والے بن گئے اور آپ یہ کتا لے کے جا رہے ہیں تو اس نے کہا کہ نہیں نہیں بھئی کتا نہیں ہے یہ تو بکری ہے تو اس کو خیر سے بات چیت ہوئی اب وہ آدمی جب دو آدمیوں نے کہا تو وہ تھوڑا سا سوچتے لگا یار کیا بات ہے بکری دیکھتا ہے کہ بکری ہے اور وہ کہتے ہیں بھئی کتا ہے سمجھ میں نہیں آرہا میرے تو لیکن خیر جاتا رہا آگے گیا تیسرا آدمی ملا تیسرا آدمی نے خیر خیرت پوچھی اس نے وہ پوچھا کہ بھئی یہ کیا بات ہے آج کل تم کتے لے کے جا رہے ہیں اس نے کہا کہ یار کیا سب لگایا ہے کہ نہیں بکری ہے نہیں کتا ہے یہ اس پر سمجھا رہا کہ جھوٹ اتنا فیلا ہو کہ سچ سمجھنے لگے تو خیر وہاں سے بھی آگے نکلا اب جو چوتھا جو ملا اس نے اس بکری کو چھوڑ دیا اس نے کہا کہ اچھا میں کتا لے کے جا رہا ہوں اس نے اس کو چھوڑ دیا تو انہوں نے اتنا وہ جھوٹ بولا اتنا جھوٹ بولا کہ اس کے دماغ میں آ گیا کہ نہیں واقعتا میں کتا لے کے جا رہا ہوں اور اس نے کتے کو چھوڑ دیا اور وہ جو چاروں ٹھک تھے نا اس بکری کو لے کر زبا کر کے کھا گئے آپ دیکھو ایسے ہوتا ہے کہ لوگ اتنا جھوٹ بولتے بولتے اتنا آتے ہیں کہ انسان انکار کرتا رہتا ہے لیکن اتنا ارے میں کیا ہو گیا میں کچھ غلط تو نہیں کر رہا ہوں وہ بیچارہ وعافیر اپنا سچ بھی چھوڑ کے وہ جھوٹ کو سچ سمجھنا شروع کر دیتا ہے تو آج کل یہی حال ہو رہا ہے سمجھ مہاں گی ایک بات کچھ بھئی تو یہ ہے کہ اس کو کہتے ہیں کہ جھوٹ کو اتنا فیلاؤ اتنا فیلاؤ کہ وہ جھوٹ کو ہی سچ سمجھنا شروع کر دیتا ہے اس کو اتنا بولا گیا اتنا بولا گیا کہ چوتھے پہ جا کر اس نے بکری کو بولے کتہ سمجھ کے چھوڑ دیا چنانچہ اللہ بس یہی پر رکھتے ہیں انشاءاللہ کل یہاں سے بات شروع کریں گے کہ پردے کے بارے میں باتیں ہوگی کیونکہ معاشرے کو صحیح کرنے کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہے ایک نگاہوں کی حفاظت اس میں خاص اس میں بھی عورتیں زمنن ہیں وہ مردوں کو حکم دیا کہ تم اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں اور پردے کے لیے حکم ڈائریک عورتوں کو ہے اور مردوں سے بھی حکم ہے کہ تم بھی اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو آہ